السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوشباش ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی تہل کا خیز انکشافات کرنے والی کتاب کا خلاصہ لے کر آئی ہوں اور وہ کتاب کسی اور نے لکھی ہمارے اپنے شیخو صاحب نے یعنی شیخ رشید صاحب نے لکھی ہے ہمیشہ کانٹروورسز میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں کبھی کسی موٹر سائیکل پہ چڑھ جاتے ہیں کبھی کسی وینٹی وین پہ چڑھ جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو لڑکیوں کے ساتھ ان کے سکینڈلز بھی آتے ہیں شیخ رشید نے ایسے ایسے سنسنی خیز قسم کے انکشافات کیے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے کیونکہ یا تو آپ بہت ہسنے والے ہیں یا آپ بہت زیادہ حیران ہونے والے ہیں کیونکہ شیخ رشید نے اس میں اپنی پرسنل لائف سے لے کر امران خان بینظیر بھٹو اور نواز شریف سمیت بہت سارے لوگوں کا اس میں خلاصہ کر دیا ہے تو کتاب پڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ وقت لگنا تھا اس لیے میں نے آپ کے لئے پورے ایک درجن یعنی کہ بارہ پوائنٹس بنائے ہیں اور ان بارہ پوائنٹس میں میں آپ کو پوری کتاب سنا دوں گی تو چلیے کتاب کا پہلا پوائنٹ میں آپ کو سناؤں گی جس کا تعلق مورڈل ٹاؤن سے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ پہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ شاید میں صرف پی ٹی آئے کے خلاف ہی ویڈیوز بناتی ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس لیے میں نے آج کا جو کتاب کا پہلا پوائنٹ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں چن کے نکالا ہے تو پوائنٹ نمبر بن یہ ہے کہ شیخو صاحب یہ فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مورڈل ٹاؤن سانحہ جو ہوا تھا وہ ڈائریکلی کنٹرول ہو رہا تھا مورڈل ٹاؤن سے یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ڈائریکلی شہباز شریف صاحب کے آرڈرز پر ہو رہا تھا یہ تو ہو گیا پوائنٹ نمبر ون اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف تو پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور تحر القادری کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ لندن میں ہوئی تھی اور لندن میں بیٹھ کر ہی انہوں نے پلان بنایا تھا نواز شریف کی حکومت کو گرانے کا پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ شیخ رشید کے اکارڈنگ لی عمران خان صاحب بہت زیادہ ڈسپریٹ ہوئے تھے اور وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں کسی بھی حد پہ جا کر گرانا چاہتے تھے نواز شریف کی حکومت کو اور نواز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے ہی وہ بہت ساری سیاسی شخصیات اور بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے کیونکہ ان دنوں میں جو عمران خان ہے ان کے سر پہ صرف ایک ہی بھوت سوار تھا اور وہ یہ تھا کہ مجھے کسی بھی حال میں وزیر آزم بننا ہے اور مجھے کسی بھی حال میں نواز شریف کی حکومت کو گرانا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ کہہ رہے ہیں شیخ رشید اپنی کتاب میں اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر فور کی طرف اور پوائنٹ نمبر فور یہ ہے کہ شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ جب تاہر القادری اور عمران خان نے آپس میں مل کر پورا پلان بنا لیا اور ہر طرح کا گٹ جوڑ انہوں نے تیار کر لیا اور انہوں نے پوری پلاننگ کر لی کہ ہم پاکستان جائیں گے اور اس طرح سے ہم لوگ دھرنا دیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں اعلانات کیے تھے کہ یہ دونوں آپس میں کزنز ہیں تاہر القادری صاحب نے شروع سے کزنز کی بات کی تھی لیکن عمران خان پہلے دن سے کلیر تھے اور وہ شروع دن سے ہی اپنے دھرنے کو تاہر القادری کے دھرنے سے الگ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے پیچھے جو ریزن بتائی ہے شیخ رشید نے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی پارٹی کو ہی سارا کریڈٹ ملے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ تاہر القادری کی پارٹی سے ممتاز رہے یہی وجہ ہے کہ وہ شروع سے تاہر القادری کی پارٹی سے بلکل الگ چل رہے تھے تو یہ آپ نے سن لیا دو کزنز کا حال اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو کی طرف لیکن پوائنٹ نمبر فائیو سننے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھئے کیونکہ شیخ رشید نے ایسا زبردست قسم کا انکشاف کیا ہے وہ اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان نے ہی سب سے پہلے یہ پلان بنایا تھا دھرنے کے اندر کہ قومی اسمبلی جو ہمارے ملک کا ایک وقار ہوتی ہے اس پر اور پی ٹی وی پر حملہ کیا جائے گا اور اس سے آگے بڑھ کر شیخ رشید یہ بھی کہتے ہیں کہ جاوید حاشمی جو کہ اس وقت الائنس میں تھے عمران خان کے ساتھ جب انہوں نے عمران خان کے مو سے ایسی باتیں سنی اور ایسے پلانز جو کہ بہت خطرناک طریقہ اختیار کر سکتے تھے تو جاوید حاشمی کے ساتھ ان کی کافی بحث ہوئی اور اس بحث کے بعد جب عمران خان نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس پلان کو امپلیمنٹ کر کے ہی رہوں گا تب جاوید حاشمی جو ہیں وہ عمران خان سے ناراض ہو گئے اور وہ کنٹینر سے اتر کے اپنے گھر چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا عمران خان کو کہ میں آپ کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دوں گا اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر سکس کی طرف اور پوائنٹ نمبر سکس یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ آزادی مارچ کے دوران جو ہیں ان پر حملہ ہوا تھا اس حملے کے نتیجے میں شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان نے جو سب سے پہلی کال کی تھی وہ کی تھی وہ چودری نصار کو کی تھی اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بہت اچھے دوست رہے ہیں چودری نصار اور چودری نصار کے ساتھ اتنی اچھی دوستی کے بعد اچانک نواز شریف اور چودری نصار کے بیچ میں ایک کھٹاس سی آگئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این کے کافی جو لائل ساتھی تھے انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز تک یہ بات پہنچا دی تھی کہ چودری نصار جو ہیں وہ اب مل چکے ہیں عمران خان کے ساتھ تو ان کے پلانز کا حصہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری پریس کانفرنسز ان دنوں میں کر رہے چودری نصار اور وہ بہت کہتے تھے کہ میں آج یہ انکشاف کروں گا ایک اہم انکشاف کروں گا لیکن ہر بار پریس کانفرنس میں آنے کے بعد وہ کوئی بھی اہم انکشاف نہیں کرتے تھے اور بہت ساری باتیں اپنے دل ہی دل میں رکھنے کے بعد گلے شکوے کرنے کے بعد میاں صاحب کی دوستی کے تانے مارنے کے بعد چلے جائے کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں نے ان کا مزاق بھی اڑایا کہ چودری نصار جو ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ میں آ کر پریس کانفرنس کروں گا اور بہت سے اہم اعلانات کروں گا لیکن وہ نہیں کر پاتے چلیے اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون کی طرف اور پوائنٹ نمبر سیون یہ ہے کہ شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ دھرنے کے دنوں میں آنا تھا چینی صدر نے پاکستان کے دورے پہ اس دوران عمران خان نے چینی صفید کو فون کر کے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر آپ کے چینی صدر جو ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے تو ہم راستہ کلیر کر دیں گے پوائنٹ نمبر ایٹ یہ ہے کہ شیخ رشید یہ فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئے کے جب چونتیس ارکان جو ہے وہ مصطفی ہو گئے تھے تو ایک سیاسی بھونچال آ گیا تھا اور عمران خان جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹینشن میں چلے گئے تھے اور بہت بعد میں جا کے یہ مسئلہ جو ہے ریزول ہوا اس کے بعد پوائنٹ نمبر نائن پہ چلتے ہیں پوائنٹ نمبر نائن میں شیخ رشید اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ آج کل عمران خان بہت زیادہ ڈپریس ہیں اور ان کی ڈپریشن کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے نواز شریف کا نکل جانا ان کو بہت دکھی کرتا ہے مطلب یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں بیماری کا بہانہ بنا کے نواز شریف صاحب جو ملک سے باہر گئے ہیں بیسیکلی ان کو بھیجنے والی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی تھی جس کی وعدہ سے وہ یہاں سے چلے گئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کو نواز شریف کو جانے دینا پڑا لیکن اب جو ہیں عمران خان بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی حال میں نواز شریف واپس آئیں تاکہ وہ ان سے جو رہی صحیح جو ان کے بدلے ہیں وہ پورے کر سکیں تو یہ بدلوں کا لفظ جو ہے یہ میں نے استعمال کیا ہے شیخ رشید نے بس اتنا کہا کہ جو عمران خان ہیں وہ بہت زیادہ پچھتا رہے ہیں نواز شریف کو باہر بھیج کر اور عمران خان کے ہاتھوں سے نواز شریف کے نکل جانے پر وہ بہت دکھی ہیں اگلا پوائنٹ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ اس کا تعلق ہماری سوبرینٹی سے ہے شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر ان پی ٹی کے اوپر دستخط کر دیتا یہ ایک ایسا معہدہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ کا جو تسلط ہے امریکہ کا جو قبضہ ہے وہ ہمارے جو ہماری ایٹمی تنصیبات ہیں ان کے اوپر بھی ہو سکتا تھا جس کی وجہ سے آج ہم اپنی ایٹمی جو قوت ہے اس کو کھو دیتے لیکن تھانک گوڑ کہ پاکستان نے اس طرح کے کسی معہدے کے اوپر دستخط نہیں کیے یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ایٹمی تنصیبات جو ہیں وہ محفوظ ہیں کیونکہ امریکہ پہلے دن سے یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایٹمی تنصیبات سے ایک دم سے محروم کر دے اس کے بعد شیخ رشید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بین ازیر کے جو حقیقی قاتل ہیں وہ آج بھی بری ہیں اس کے مزید انکشافات کرتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چودری برادران تھے وہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کو این ار او نہیں دینا چاہتے تھے جبکہ پرویز مشرف کی اس وقت حکومت تھی اور پرویز مشرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی وردی اتر جائے گی تو اس کے بعد ایسے سیویلین وہ ایک سیویلین صدر بنیں گے اور بین ازیر بھٹو کو این ار او دے کر وہ بنائیں گے وزیر اعظم لیکن اس چیز کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی چودری برادران نے جو کہتے ہیں ہر چیز پر مٹی پاؤ تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب ایس گل نونا کرے ہو مٹی پاؤ لیکن انہوں نے اس پہ مٹی نہیں پائی اور انہوں نے بین ازیر کو این ار او دیا اور اس میں مزید فرماتے ہیں شیخ رشید کے وقت نے ثابت کیا کہ پرویز مشرف کا یہ فیصلہ جو تھا وہ غلط نکلا اگر ان کو این ار او نہ دیا جاتا بین ازیر بھٹو کو تو آج وہ زندہ ہوتی ہیں اور آج پرویز مشرف کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا جو کہ ہوا تھا اب باری ہے اس ویڈیو کے سب سے انٹرسٹنگ اور سب سے آخری پوائنٹ کی جس کو سننے کے بعد آپ کے پیٹ میں بل پڑ جائیں گے ہس ہس کے اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کی ہیپی اینڈنگ کے لیے میں یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ آپ کو سب سے آخر میں بتاؤں شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایٹ کلاس میں پڑتے تھے تو وہ گھومنے کے لیے چلے گئے مری اور وہ اپنے گھر والوں کو انفارم کر کے نہیں گئے اور پھر ان کے ساتھ راستے میں کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ لیٹ ہو گئے اور جب وہ گھر پہنچے تو ان کی جو مدر ہیں اور جو ان کے بھائی ہیں بڑے بھائی انہوں نے تختیوں کے ساتھ شیخ رشید کو پوری رات مارا اور شیخ رشید کا یہ دکھ کہ انہیں ہی یہ لگتا تھا کہ ان کی ماں جو ہے ان کو بچائے گی لیکن ان کی ماں نے ان کو نہیں بچایا بلکہ وہ پنجابی میں اپنے بیٹے کو کہتی رہی ہور مار ہور مار اور اس کے بعد شیخ رشید جب لال پیلے نیلے ہو گئے تو شیخ رشید نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور خودکشی کر لیں گے اور اس کے بعد شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ ملنے کے لیے کیا چیز کھائیں گے تو انہوں نے نیلے تھوتھے کا جو ہے انتخاب کیا اور نیلہ تھوتھا جو ہے وہ لینے کے لیے جب وہ پرچون کی دکان پر گئے اور انہوں نے پرچون مالے سے نیلہ تھوتہ مانگا اور گھر پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دہی کی پیالی رکھ کر آئے تھے اور انہوں نے سوچا تھا کہ آج جو نیلہ تھوتہ ہے نا وہ ڈال کے اس میں دہی میں میں نے کھا جانا ہے اور میں نے مر جانا ہے لیکن اپورچونیٹی شیخ رشید جو ہے ان کے جو وہ پرچون مالے دکان دار تھے انہوں نے شیخ رشید کی مدر اور ان کے بھائی کو بتا دیا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ نیلت ہوتا لینے کے لیے آیا تھا اور جیسے ہی ان کے بھائی گھر پہ پہنچے انہوں نے دوبارہ سے تختیاں پکڑی اور پھر سے اپنے بھائی کو دے مار دے مار وہ مارا وہ مارا کہ اس کے بعد بھی شیخ رشید نے یہ سوچا کہ اب میں مزید بلکل بھی زندہ نہیں رہوں گا اور اب میں کوئی نیلت ہوتا نہیں کھاؤں گا بلکہ اب کی بار میں پلان بی پہ عمل کروں گا اور پلان بی یہ تھا کہ شیخ رشید نے یہ سوچا کہ اب وہ اپنے گلے کو پھندہ لگائیں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اندر سے کنڈی لگائی اور اس کے بعد پھندہ لگایا لیکن ابھی چند سیکنڈ گزرے تھے کہ چڑیاں اور تارے جو ہیں وہ ان کے احسام نے گھومنا پھڑنا شروع ہو گئے یعنی کہ ان کو دن میں تارے دکھنے لگے مطلب یہ کہ اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے خود ہی چیخیں مار مار کہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا گھر والوں نے دروازہ توڑا اور اس کے بعد شیخ رشید کی جان بچا لی گئی اور اس کے بعد شیخ رشید کہتے ہیں کہ ان کے گھر والے اتنا ڈر گئے کہ نہ تو انہوں نے دوبارہ کبھی شیخ رشید پہ ہاتھ اٹھایا اور دوسرا شیخ رشید کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کو اتنا قریب سے دیکھ لیا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی مرنے کا نہیں سوچا تو امید کرتی ہوں کہ شیخ رشید کی کتاب سے یہ سارے پوائنٹس آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے اور میری یہ دعا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سازشیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت میں رہتے ہوئے وہ حکومت کے پول کھول رہے ہیں لوگوں کے راز بتا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو اگر انہوں نے یہ سچ بولا ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے اور میرے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان